بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جارہے بیسن کی کھنڈلیاں بہت ہی مذہب بنتی بنانا بہت ہی سان ہے تو آئیے دیکھتے کیسے بنا جاتی ہیں ویڈیو کا اپنے انٹر دہنا اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کلاز میں سبسکرائب کر لیں تو چلیئے دیکھتے کیسے بنا جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ایک بول لے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد اس میں بیسن ایڈ کریں گے یہ میرے پاس ایک پاو بیسن ہے میں اس میں ایڈ کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ یہ دیکھیں میں اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اس کے بعد اس میں ہم یہ دہیں ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دہیں میں تھوڑا ساٹھ کر دوں گتنا تو دہیں یہ دیکھا الحمدللہ ڈال دیا اس میں اس کے بعد اس میں ہم یہ کٹی ہوئی حریمر چیٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھا تو یہ اٰمدلہ میں نے اٹھ کر دیا تو اب ایک مسئلہ ڈائری کریں تو آپ اس stability کریں گے تو نمک ارکان کریں گے کہ نمک آپ ٹیسٹ کے مطابعے ڈال سکتے ہیں ایک چمچ میں میں لال مل ملیوں کا قیلق کا دھوڑی سہستی کہ اینگر بسم اللہ الرحمان ، دنیا پاؤڈر تھوڑا سا آٹھ کریں گے بسم اللہ رحمان کہیں تو یہ آپ کا ساطھ آلہ رحمان کہہنگل دائیں تو دردلا ہمیں بسم اللہ الرحمنی اس سارے مسالے آپ ضرور ریٹ کریں سے مدد ہوگا لائے تو اس کو بعد اس کو مکس کر لیں گے رام رام کے ساتھ آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تو اب اس میں پانی ڈال ڈال کے اس کو پتلا سکا پیسٹ بنائیں گے بسم اللہ الرحمنی پانی ڈال دیں پانی آپ نے پہلا تھوڑا تھوڑا ڈال کر آپ نے اس کو بنانا ہے اگر آپ زیادہ ڈال دیں گے یہ زیادہ پتلا ہو جائے گا پھر آپ کو بیسن ڈالنا پڑے گا تو یہ کام آفنین کرنا ہے رام کے ساتھ پانی ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا اس میں تھوڑا سور پانی اٹ کریں گے بسم اللہ الرحمنی بسم اللہ الرحمنی پانی ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمنی پانی ڈالنا ہے اس طرح کی اتنا پتلا ہونا چاہیے یہ دیکھیں تو جب اس کو ہم پکائیں گے تو یہ اور گاڑا سکت ہو جائے گا کوئی دکت کی بات نہیں ہے یہ دیکھا الحمدللہ اس طرح کو ہونا چاہیے اب بسم اللہ الرحمنی پانی ڈالنا ہے کڑائی چولے پہ چڑھا دیں گے کڑائی میں ہم تھوڑا سا گی اٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن اگرہ پر دیا ہم ترک خقط کی نہیں کروگا اب ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے اس کو آپ نے ہلک کی آنچ پر پکانا ہے بلکل ہلک کی آنچ ہونے چاہیے اور اس طرح سے آپ نے ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے جانا ہے یعنی کوئی چمچ ہلاتے جانا ہے تو یہ بیسن تھوڑا سے گھڑا ہے میں اس میں تھوڑا سے اور پانی اٹھ کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں پانی ڈال کے بعد آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اگر پتھرہ تھوڑا سے ہو جائے کوئی پریشانی نہیں ہے ہلکی آج کر کے اس کو اس طرح سے ہلاتے جائیں گے ساتھ ساتھ یہ لگا وہ یہ آپ نے اتاہ لینا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے جس کا جو بیسن کا جو کچھا بن وہ نکل جانا چاہیے اس کو اچھی طرح سے آپ نے پکانا ہے ہلکی آنچ پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گھڑا ہو رہا ہے میرے دیکھیں چھوڑا�ے تو یہ دیکھیں الحمدhlerinلہ یہ تیار ہو چکا ہے اس طرح کو ہونا چاہیے آپ دیکھیں اس طرح کا تو یہ حمدh Me.ہ جو تیار ہو چکا ہے تو اس کو اب اتار لیں گے کچھولے سے اس کے بعد ایک پرات لیں گے اس کی اوپر لگا دیں گے ہم گی اس طرح سے آپ نے لگا دینا ہے یہ الحمدh Ty все لگا دینا ہے اس کے اوپر جو بیسن والا ہم نے بنایا تھا وہاں اس کو اوپر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے پھیلا دیں گے اس کو اوپر تو یہ دیکھیں الحمدللہ اس کو میں نے اچھی طرح سے سٹ کر لیا ہے تو اب میں اس کو پنکھے کی نیچے رکھ دیں گے پنکھے کی ہوا آپ نے تیز کر دیں اس کو آپ نے پکھے کے نیچے رکھ دینا ہے تو یہ اچھی طرح سوک جائے گا تو اس کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں تو یہ الحمدللہ اچھی طرح سے جم چکا ہے تو اس کے بعد اس کو ہمیں ایک چوری کے ساتھ کاٹ لیں گے چوری کے اوپر آپ نے ڈال اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اسی طرح کاٹ لیا ہے اس طرح سے جتنے آپ چوڑے یا چھوٹے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے لمبے لمبے کاٹ لیا تو اس کو اس طرح سے کر لیں گے پراز کو تو اب ہم اس کو اس طرح سے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے یہ الحمدللہ ہو چکے سارے تو اب ہم ٹکی کو نکال لیں گے تو یہ دیکھئے یہ ایک نکل چکے اس کو سائیڈ پر کر دیں گے اسی طرح آپ نے سارے ٹکی کو نکال لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں تو یہ دیکھئے الحمدللہ سارے ٹکیاں تیار ہو چکی یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم چولے پچھڑا دیں گے کڑائی میں ہم ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے اٹھ کریں گے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم لال ملچ اٹھ کریں گے حالدی اٹھ کریں گے بنیا پاوڈر بسم اللہ تو اس کو ہم تھوڑا سا بھول لیں گا تو ٹرماتر اٹھ کریں گے بری کٹھے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں ہم میتھی اٹھ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوخی میتھی ہے دہیں دہیں اٹھ کریں گے اس میں پھینٹا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم اس کو اس طرح مکس کر لیں گے دہیں سے اس کا مزہ الگ آئے گا کھٹا بن سا لگا آپ کو تو اب ہم اس میں پانی اٹھ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ آپ جتنا گاڑا یا پتلا کرنا چاہتی یہ آپ کی مزی ہے تو اب ہم اس کو ڈکن دے دیں گے اس کو اوپر تو اس کے اوپر ڈکن دے دیں گے اس کو تقریبا پانچ منٹ کے لیے پکنے دیں گے پھر اس کے ادھر جو بنائی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ الحمدللہ گریہ تو جو ہم نے ٹکیاں بنائی تھا وہ ہم اس کے اندھر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کے ساتھ ڈال لیا آپ نے یہ دیکھیں اس طرح سے تو الحمدللہ سارے ہم نے اس کے اندھر ڈال دی ہیں تو اب آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے تو ڈکن آپ نے اس کو اوپر دے دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو پھر ہم چیک کریں گے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اتار کر چیک کر لیں گے تو یہ دیکھیں الحمدللہ تیار ہو چکی ہماری تو یہ دیکھیں تو اب ہم اس کو پر دنیا چھڑک دیں گے دنیا سے اس کا مزہ دوبالہ آجائے تو یہ دیکھیں الحمدللہ ٹرائکریں بہت ہی مزق بنتی ہیں تو اسی ایک ساتھ مجھے دیجئے اجازتوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو اللہ حافظ